بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سردی کی ٹھٹکتی راکھوں میں گرمی کی جلستی دھوپوں پہ لوگوں کی چھوٹی پاکوں میں کشمیر کی بینہ گلیوں میں ہاتھوں میں لیے کشکول کوئی معصوم سا بچہ دیکھا تو تب جا کے مجھے احساس ہوا کہ کس کی گھن سے ہی آئی ہے اور کس کے درد زیادہ ہے بابا کی برستی آنکھوں میں ممتہ کی تڑکتی چیہوں میں بہنہ کی روتی آنکھوں میں بہیا کی نرستی بابوں میں کشمیر کی ویرہ گلیوں میں بابا سچھنی بچہ جب میں نے اپنی آنکھوں سے دل راکھ تڑکتے دیکھا تو تب جا کے مجھے احساس ہوا کہ کس کی گھن سے ہی آئی ہے اور کس کے درد زیادہ ہے کشمیر کی ویرہ گلیوں میں ماما پکارے ہائے بیٹی تمہیں کس کے ہاتھوں تلاش کرنوں میں خود ہی زندہ تمن ہوئی یہ نارہ علم جب میں نے سنا تب جا کے مجھے احساس ہوا کہ کس کی گھن سے ہی آئی ہے اور کس کے درد زیادہ ہے بس ایک دو بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں جب ایک دفعہ ایک دلدے سے پوچھا میں نے کہا ذرا مقبودہ کشمیر کے حالات اور صرف کہتا ہے عید کا دن تھا اور عید کے دن میں ہم سب سوئیہ پکاتے ہیں یا ہم پہ حلوے پکتے ہیں یا ہم پہ کھیرے پکتے ہیں بڑے علواء اسلام کے تھانے باپے بنتے ہیں لیکن کشمیر کا ساما کیا تھا عید کا دن تھا اور عید کے دل ہی اس دل ایک دروازے کو کھٹکڑایا جاتا ہے انڈین آرمی کی طرف سے کھٹکڑایا جاتا ہے اور جان روچ کے یہ حلقت کی جاتی ہے ایک ہاتھ میں سر پکڑا ہوا ہے اور ماں کے سامنے آکے کہتے ہیں ہمیں یہ ایک سخت ملا ہے راستے میں اس کو پہچانے کے ہی آپ کا تو نہیں ہے سائٹانو جی کوئی ٹارچر کرنے کا یہ انداس تھا وہ ماں آپ نے بے ہوش ہو گئی کہ یہ انڈین آرمی کے کیا کیا ہے جواب بیٹھے کو ہی مان دیا ہے نہ سکھ یہ بلکہ پھر مزید ان کے اوپر ذکروں سے زمینوں نے کیا ہم نے ایک ریسرچ کی آپ بھی ریسرچ کے سورٹ ہیں تو ریسرچ کی جب ہمیں پتا چلا انڈین پارلیمنٹ کے لیے جو اس وقت انڈیا کی بسر اقتدار بارلوٹ ہے موٹی اور اس کی کیبنٹ بیٹھے بھی ساری اسی فیصد ان کے ممبر جو ہیں مختلف دشت گندی کی واحدات میں وہ ملوپس ہیں قتلوں، غارت اور اس کے ساتھ ساتھ براہ زنی چھوڑی اور ڈاکہ زنی ایسی واحداتوں میں بارلوپس ہیں اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی جنگوریت کا دعویٰ کرنے والی انڈین جو حکومت ہے کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی دیموپریسی رکھے ہیں اس وقت اتنا زیادہ ظلموں سے پتہ دلے ہیں کیا دیموپریٹیو اورپیٹ کے فردہ میں رائیس کو اس طرح بجھتے ہیں ہاں ہمیں ان پر افسوس ہے لیکن اس کے ساتھ ہمیں افسوس ہے یونیٹی نیشن آمدلیزیشن کے اوپر جس کا موٹر یہ تھا جس کا سلوگل یہ تھا کہ ہم پوری دنیا تندرامن پائم کریں گے اسی فردی کے مہینے پر 1946 کو انہوں نے ایک ڈیکلیریشن پیش کی جس کو 10 سنبہ 1943 کو پاس دیا گیا جس کے انطارق یہ تھا ہم لوگوں کو زندگی کینے کا حق دیں گے ہم لوگوں کے جان مار کا تحفظ کریں گے ہم ان کی فیملی کا تحفظ کریں گے لیکن کیا کشمیر میں افراد نہیں رہتے کیا ان کی انسان نہیں رہتے کیا ان کی صدیبیاں نہیں ہیں کیا ان کی فیملیز نہیں ہیں آخر پہ میں یہی بات کروں گا کہ اگر آپ یہ دیکھیں پوری دنیا میں اگر کوئی مزمان نہ ہو اور نامسلم ہو اس کا ایشو انڈونیشیا سے نہیں کہ سوڑا تک ہو پھر اس کو شدہ وقت سے اکھائے لاتا ہے اور اس کے لئے بڑا کردار داخلہ لاتا ہے فورسز وہاں پر گلوائے جاتی ہیں لیکن کشمیر میں اب تک کوئی ایسی فورس نہیں گئی کہ سارے لا کے لیے آرمی جو ہے غاسمانہ آرمی بلواش آرمی اس کا کوئی صدیبات کر سکے یہ میں ایک بیزارش کی دیتا ہوں افغانستان کے ادھر نیٹو آیا وہ اٹھالیس ملتے اٹھالیس ملتوں کی ڈیٹھ لاپ دانی ماہ کا آئے لیکن کشمیر تو صرف چھوٹی سی ایک پیاسد ہے اس کے اوپر صرف ایک مطلیاتی ساڑھے لاکھ آنی جو ہے اس کے بڑا ضرور کیا ہے میرا کیا یہ ہے کہ اب حالی صرف کشمیر پہ یہی ہے جو میرے بابا اے قوم قائل عظم محمد علی جلال موسیٰ پاکستان نے حل دیا تھا جب انہوں نے جنرل گریسی کو کہا کہ حواج کو دادر کا دو میرا کیا ہے قائل عظم کا جو پینڈی یہ آرڈر ہے وہ پینڈی پڑا ہو رہا ہے اس آرڈر کو جب دیا جائے گا اب حواجی پاکستان پہلے سے مضبور کا خواج پہلے سے ہمارا مضبور پاکستان یہ سارے اب جب اس کے اندر انوارمنٹ کریں گے انشاءاللہ جلد کشمیر دان رہتا ہے لاکھ پہ انشاءاللہ جلد کشمیر دان رہتا ہے کشمیر پاکستان کی انشاءاللہی ہے شاہ رکھ کرتے تو انسان کی سطولت میں زدہ نہیں دے سکتا بازو کرتے کام کرتے کوئی اور جسوں کا رضا کرتے اب بھی سروائی کر سکتا ہے لیکن جب شاہ رکھ نہیں کرتے تو انسان سروائی کرسے کر سکتا ہے پاکستان کی بقا اسی میں ہے کہ جب کشمیر رکل پلیٹر عذاب ہوگا اور انشاءاللہ کشمیر عذاب ہوگے رہے گا اب دعائیوں کی بات نہیں ہے اب صرف چند سالوں کی بات ہے برآن وانی کی شہادت کے بعد تحریک انہیں سیرے سے اوپر چکی ہے اور ایک اور بات بتا دوں یہاں میں مجھے قرآن پاکستان آئے پڑی آدھاری ہے وہ مکر ہوا مکر اللہ والدہ ہم سہیناللہ کے لیے سارے کافر ملکے تدبیریں کرتے ہیں پاکستان کو ہم کی سرنائز کرتے گے یہ کرتے گے وہ کرتے گے الحمدلہ ہمارا پاکستانی طرح مزدود ہے ہم ٹیسٹ میچ ٹھنکر میچ ہمارے ہو رہے ہیں اور وہاں کے دلی کے اندر فورس بھی تو فورجنات سی کامس مل رہے ہیں اپنا بہت زیادہ قرآن پر آپ کو یہاں آنے کا بہت شکریہ ہے